اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہمی صافی نصرت جاوید انہوں نے کہے دیا کہ یہ اپنے لہور میں عمران خان صاحب سے آر جائیں گے آئیے پہلے آپ کو نصرت جاوید کی گفتگو سنواتے ہیں میں انتہابی سیاست کا طالب اینموں اور لہور کو میں جانتا ہوں ہوں آپ نہیں ہے ہوں لہور موضوع ہے ہوں لہور سنس یہ جو مگے تنگے کی حکومت نہیں بھانمتی کے کمبے والی یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بامنی چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو پیپرز پارٹی کے ساتھ نائٹی نائٹی سیبر میں تھا میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ اس تجزیر کو انرائز کرتے ہیں ایک من لائنر تو دیتیں چھوڑو یا کہہ دی نمبر 804 ہے نا آسد کہہ دی نمبر 804 ہے نا آسد عریف بگوڑے نے کہا تک کہ میں تب تک پاکستان واپس نہیں ہوں گا جب تک عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا یعنی یہ لوگ کل میدان میں بھاگنا چاہتے ہیں یہ اپنے ساتھ اپنینڈ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کا جو اپنینڈ عمران خان ستر یا اسی فیصد اس کی پپولیریٹی ہے تو ان میں دھم نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کا الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ شرط رکھی ہے کہ خان صاحب جیل میں آنگے اور بگوڑا جو نیلسل منڈیلا بن کے واپس آ رہے ہیں ان کو میدان میں خالی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اکیلے اکیلے بھاگے اور الیکشن جید جائے مگر عوام اس انتظار میں بیٹی ہے کہ جیسی یہ بگوڑا آئیں گا تو ہم ان کے اس طرح استقبال کریں گے اسی چترول کریں گے کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ وی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں